عمل کی مثال اور ایمان کی مثال صفر اور عدد کی ہے صفر ہے نا یہ عمل ہے اور جو عدد ہے وہ ایمان ہے اگر ایمان ایک عدد مثال لے لیں اس کے ساتھ صفر ایک لگائیں تو دس بن جائے گا دو صفر لگائیں تو سو بن جائے گا تین لگائیں تو ہزار بن جائے گا دو کے ساتھ ایک لگا لیں بیس دو لگا لیں دو سو تین لگا لیں دو ہزار ایمان کے ساتھ عمل کی ویلیو ہے یہ عدد ہے ایمان اور اگر عدد ہی نہ ہو خالی صفریں آپ سو بھی لگا لیں تو تب بھی کوئی فیضہ نہیں ہے تو تہلی پہلی چیز ہے ایمان ایمان کے بغیر بات نہیں ہے ایمان ہوگا تو بندہ مؤمن ہوگا تو ایمان میں اللہ کی ذات رسول اللہ کی ذات صحابہ اہل بیت کی زبات قدسیہ قرآن کریم قیامت فرشتے انبیاء کتابیں اچھی بری تقدیر یہ فرض اور وجب کے درجہ دیں اس کے بارے بندہ جانے کہ میرا اللہ خالق و مالک جیسے ہے ویسے وحدہ لا شریک ہے اس کے کوئی ہمسر نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم نے انہیں وہ عالی درجہ دے کر بھیجے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتی اور پھر رسالت امام آپ کے ساتھیوں اور اپنے خود چنائیں وہ پیغمبر کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں صحابہ اور اہل بیت سمجھانے کے لئے ایک ہی جملہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں حضور کے شاگردوں کو صحابہ کہتے ہیں ایک گھرانہ ہے ایک یارانہ ہے گھرانے کا نام اہل بیت ہے اور یارانے کا نام صحابہ ہے رسالت امام پر قرآن کریم اترائے اس کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں الحمد کی علف سے وخلاص کی سین تک ہمارے لئے ایک ایک چیز ماننا فرض ہے یہ ایمان کا تطور اسی طرح قیامت ہے قیامت آئے گی حضور نے نشانیاں بتائیں ہیں ایکزیکٹلی ٹائم اللہ کے علم میں ہے رب جب چاہے گا دے گا اسی طرح فرشتے ہیں فرشتوں کے بارے میں یہ ایمان ہے کہ فرشتہ کو ہم کوئی اللہ کی بیٹیاں نہیں سمجھتے جیسے صورت تور میں ہے کہ مکہ کے کافر اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں تو رب کریم نے فرمایا کہ اپنے لئے تو بیٹے ڈھونڈتے ہو اور اللہ کے لئے بیٹیوں کی بات کرتے ہو تمہیں شرم آجا ہوں فرمایا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ تو کوئی بیٹیوں والے چکر نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کائنات کی خدمت پر معمور ہے